ہاں جی ساسریکال جی ہاں جی ساسریکال جی سپائیس ٹی بھی تیتھوہ ڈاس بھاگت ہے جی کتھ ہوں بور رہے ہوں پائی صاحب ہاں جی میں شریمکسر صاحب تو بور رہے ہوں جی نفدیب سکھی جی پنجاب شریمکسر صاحب تو اچھا جی تسی کی کام کر دے ہوں جی میں جی سرکاری پرائیمری سکول دے موکھت ہے آپ کو کہا جی نیڑے ساڑے پینڈہ تھالے والا بہت اچھے جی بہت اچھے ہاں جی 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 بہت ودیہ سوال ہے جی کہ پہلا تاپا ادنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھ کوئی غلط نہیں کہ جے کسے شیوکمار پسند دون دا کیونکہ شیوکمار ساڑا بہت بڑا مہان کبھی ہویا کہ ایک اوہ عمر بھی ایسی ہندی ہے تا ایک نا شیوکمار دا جڑا تارگیٹ آڈینس سی ہو بھی ایہی ایج دے بندے ہندے سی گے تا ایہی تا ہی اوہ دی پاپولیریٹی ہوئی تے بات دے وچ جس طرح لڑکیاں نو جس طرح امرتا پری تم پسند دونی نیچرل جی گالا کہ انہوں لگ دا کہ ساڑی وائس ہے اوہ دے کڑے ہیں تے ایسے طرح جمیں بچے کئی باری صبح آدے گارم ہندے نے نمہ خون کئی باری لگ جاندے نے ایک کوئی ماری گال نہیں چنگی گال پڑھنے چاہی دے نے ساڑے بڑے کبھی نے پر ساڑے نا جی ایک پرابلم اے ہے ساڑے کوڑے بال ساہت دی بڑی کمی ہے بسان جی ساڑے کوڑے نام کٹنے تے جے نا جی بال ساہت ہو بے بھی تا نا اوہ بڑا ہی زیادہ درشباد دی جا ہندہ وہ آئین لگ دا ہندہ بھی ہے گلہ کادیاں نے ہے کتھے نے مطلب ایک طرح دا ریالٹی تو دور دا ہندہ اس کر کے بچے ہیں دا اوہ دا ناڑ لینک نہیں بندہ ساہت ناڑ شروع شروع چے تے جدو لینک بننا شروع ہندہ پھر سدہ شیو کمار ناڑی بندہ اوہ دوں پہل نہ بندہ نہیں اچھا تے چلوے جدو نا بچہ پڑن لگے تا انہوں نا رینج دے وچے ساہت دینا چاہی دا جدہ انہوں کسہ کاب پر ہونا چاہی دا بڑا بیوٹی فل ساڑا کسہ کاب ہے دمودر مقبل وارش شاہ پیلو حاشم تے ساڑا صوفی کا بھی ساڑا بہت زوردار ہے شاہ حسین بلے شاہ نا بابا نہیں شروعات کسہ کاب تو جو میں مان لوگ کئی بری بچے تھوڑے جے پی سے ایسے ہندے نے بینت ایسے چھاندہ ہندے نے جڑے تھوڑے جے ہلکے ہندے نے انہوں نے تو شروعات کیتی جا سکتی جو میں اٹھمی نومی چون سلیبس چھ بھی اس طرح اندہ ساہت آونا شروع ہو جاندہ تے پھر انہوں نے ایک چیز اے ہے گیا کہ سننوں بچے انہوں اخبارانوں ایکسپوز کرنا چاہی دا کیونکہ خبارانچ کئی بری بال ساہت ہندہ آئے ہندہ ہے ہاں وہ پھر اتھوں پھر چیٹک لگنی شروع ہو جاندیا تے پھر تے سننوں او دے نالی پھر ہڑی ہڑی پھر ساہت نے ایکسپوز کرنا چاہی دا کہانیاں دینی ہے چاہی دیا نا ساڑیاں کہانیاں بہت چنگیاں نے جو میں کلوانت سنگھ ورک دیا کئی کہانیاں سیمپل بھی نے جڑیاں چھوٹی عمر چے بچے پڑھ سکتے ہیں جیداں گردیال سنگھ دیاں رام شروع پانکھی دیاں اور بڑے 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 ساڑے نانک سنگھ بہت سارے نام نے میں سبھی کر سکتاں پر سینکڑے نام نے انہاں دیاں کہانیاں اکانگی ناٹک کیونکہ ساڑے بچے انگریزی ہندی بھی پڑھ لین دینے سو انہاں نو انہاں چو بھی دے سکتے ہیں اپا سو او تو باچ او تو باچ نا بی بائیک سال تک او دا نو پتا لگ جاندہ بھی ہے کس طرح اندے ساہت چے دی خاص روچی ہے تے پھر اس طرح اندے ساہت نو وہ بچہ ریگولر ہو جاندہ جی میں میں تھا نو اپنی ادھارنی دے سکتاں کہ میں نو چھوٹے ہندے نو اکدم شیو کمار پسند آیا پھر اکدم پاس پسند آیا پر ہڑی ہڑی میرا مطلب ایک خاص بن گیا تے میں پھر سارا کچھ ہی پڑھن لگ گیا میں کسے ایک جہاں دو تے مطلب سیمت نہیں رہا میں سارا کچھ ہی پڑھن لگ گیا سی کیونکہ میری دلچسپ ہی تھوڑی جی وائیڈ سی گی کیونکہ میں نو لرننگ دا جیادہ شوق سی گا تے پھر میں سکھن دے او دے چھ پھر میں کافی بڑے دائرے چھ پڑھائی شروع کیتی سی گی سو جڑے بچے دے بچے چیج پیدا ہوگی کہ میں سکھنا او دی رینج اپنے آپ ہی بات جانی ہے تے جیدے چھ ہاں جی جیونیاں بہت سیدھ ملتی ہے ابھی ہوں جندگی دے ہارا پک تو ہوں سیدھ ملے جی میں آج تو کافی سما پہلا ایک بڑے رائٹر نے مینو کسے خاص شکش دی جیونی پڑھن لوں کیا سی گا پر میں تو اڈا رائے لینے چونہاں ابھی تو سی کیونوں جی میں پنجابی دے ویچ جے کوئی میں نوں پسند آنا جی جیونیاں دے ویچ تاں میں نوں اے لگ دا کہ پنجابیاں نوں جڑا ساڑا نوان دورا پسلے پنجا ساڑ سال دا اے دے ویچ ساننوں مہندر سنگران دا آواز آب دی جیونی جرور پڑھنی چاہی گیا بلکل اے ہی رائٹر میں اے ہی انہ باری میں نوں کیا سی جاہی تو وی سال پہ لنکے ہاں جی کیونکہ ہاں انہ نوں پڑھنا چاہی دا ریزن ہے جی میں کیونکہ کیونکہ چلو او تاں تسی کدے بھی پڑھ لیو کوئی نہیں ٹائم ہوندہ پڑھ ساکتے ہیں پا میں میں تاں کہہ رہے ہاں بھی من لو میں کسے لے خک دی جیونی پڑھا نوں کہہ دن دا تاں او دے چکلہ ساہت اک پاک ہی پارو ہونا سی گا جاں میں تھا نوں کہہ دن دا کہ تسی آئنسٹائن دی جندگی پڑھ لیو تاں پھر او دے چکلہ سائنٹیفک ساہت سائنٹیفک پک ہی پارو ہونا سی گا جاں پاں کہہ لیے بھی تسی کسے ہور دی راج نیتہ دی پڑھ لنے او دے چکلی پڑھ لیندے ہاں اس نے ایک شخصیت ہے ہاں 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 جی میں مہندر سنگران دا عویٰ آبارے تاں کہہ رہے ہاں کیونکہ ایک کاو سرب پکھی شخصیت نے کیونکہ ایک کاو بندہ سائنٹسٹا ہے نا ہاں جے پھر ہو بندہ ایڈمنسٹریشن چھ بہت بڑا نام پیدا کر دیا پھر ہو پنجاب ایگری کلچر یونیورسٹی دے وی سی بندے نے پھر ہو چنڈی گھر دی لینڈسکیپنگ کر دے نے پھر ہو بہت مطلب انہ دے کام کرن دی رینج بہت بڑی ہے سو جدو اسی انہ دی زندگی پڑھانگے سانوں سکھڑنوں بھی زیادہ ملوگا اسی موٹیویٹ بھی زیادہ ہوں مانگے ایک خاص گل ہونا دی یہ بھی ہے گیا ہے سو میں ریکمنڈ کروں گا کہ انہ دی جیونی پانی چاہیے دیا دوجہ نمبر تے جے کسے نے جاننا ہوئے تا پروفیسر پورن سنگھ بارے جاننا چاہیے دا کیونکہ پروفیسر پورن سنگھ جتے ایک قویرے طورتے مشہور نے وہ بہت بڑے سائنٹسٹ بھی سی گئے وہ تو باچ انہ نے بہت ساریاں یاترامہ کیتیاں بڑے کام کیتے انہ دا جیون بھی کافی وشال رہا سو بچے انہ تو بہت زیادہ پریرہ تو ہو سکتیا کہ بندہ انہ نے کم کر سکتا ایسے طرح بلراج سانی دی جندگی پڑھنی چاہیے دیا جلے فلم ایکٹرس سی گئے کیونکہ بلراج سانی کلے ایکٹر نہیں سی گئے اور آئیٹر بھی سی گئے تو انہ نے ازادی دی لڑائی بھی لڑی ازادی کو لاٹیے بھی سی گئے ہاں جی 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 میرے کو ہے کتاب ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں تاوی میں تا کہہ رہے ہاں جی اے تن بندے اندر جنہ تا میں نام لے آنا اینا تن ندی پروفیسر پورن سنگھ تے مراج سانی ہاں جی اے تنے بندے نا اے تنے بندے اے اپنی مٹی نڑ بہت جڑے ہوئے انہیں بلکل جی اے او چیز نہیں پیدا ہوئی جمیں ہے پنڈانچوں شہرانچ آگے بڑے بڑے طب کیاں چھو بیچرن لگے انہ نے پنڈان دی مٹی نی چھڑی انہ بندے انچ جڑ دا اپنی جڑ پرتی جڑا مو آنا او کمال دا ہے جی میں تسی پورن سنگھ دیاں گلہ پڑھ دے ہوں اے تو ہنو نا اے بندے فلسفے نڑوں نہیں ٹوٹ دے اے تو ہنو نا زندگی دا جڑا سنگارش دا فلسفہ ادھے نال جوڑ کے رکھ دینے کیونکہ انہیں سنگارش کیتا بہتا سو اے تین بندے ہیں تو اپا شروعات کر سکنے ہیں باچ تا پھر ہزاریں ہی بہت بڑے بندے ہوئے ہیں انہ بارے پڑھن چھو ہاں جی ہاں جی اے تین بندے ایسے اے کنہ دی ہور گل بھی ہے گیا جی او گل میں جرور کہنی چھو نا کیونکہ میں نوں اے اس گل کہنی چھو کوئی مطلب ڈارنی ہے کہ پنجابی دے ویچ جیونی لیکھک چھوٹ بہت بول دا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی پر اے جڑے تین بندے نے انہا نے مطلب میری میں جنہاں کو پڑے آب میرے ساہب ناڑے تین بندے نا ساچ دے بہت نیڑے رہے ہوئے ہیں کیونکہ ناڑے چھوٹ بولن دی لوڈ نہیں سی گی کیونکہ بندے نا کام کار ناڑے بندے سی مطلب سرڈی بندے سی گے کوئی ہے کوئی جی گھلوی جڑی بینہ نے دسی ہوئے آو دے بارے تے تھو ناڑے گیا ہوئے بھاک کہ میں ساچ دے نہیں رہے کوئی گھل دس ہوگا اس سارے ہاں چاہیے جی جدا اپنے جمیں پروفیسر پورن سنگھ نے پروفیسر پورن سنگھ جمیں ہونے آپاں دیکھ دے نے اج کل جنہیاں فوٹویں دیکھ دے آپاں وہ سکھی ضرور چنے پر بہت کٹ لوگ جان دے نے کے اوہو لمبا سما ایک بودھی پر گھووی رہے تے ہاں جی تے بہت لمبا سما اوہ بندیر اسوامی رام تیرت نار سناتنی بھی رہے تے مطلب دو بہت وڈیاں تا راما چو ہندے ہوئے اوہو مطلب کے مڑکے سکھیچ آئے پائیویر سنگھ دے سم پرک چاکے تے انہ نے مطلب ایشیا دا دنیا دا مطلب ساہت پڑھ کے پھر انہ نے ساہت رچنا کی تی سو ایسے طرح جڑا بلراج سانی ہے جی بلراج سانی مطلب بہت جمیں اینی پرسدی حاصل کرن توں بعد بھی اوہ دا پینڈ پرتی مو سی پر اوہ پینڈ جا نہیں سکتے سی کیونکہ اوہ پینڈ راول پینڈی کو لے سی گا اوہ راول پینڈی تا ادھر رہ گی تا پھر اوہ پینڈ دا مو پورا کرن باست تے پھر اوہ جسوانت سنگھان کمنونا دے پینڈی ٹو ڈی کے ہیں ہندے ہندے سی گے سو انہاں دینا ایک بیٹی نوں کسے کارنوس آتمتیا کرنی پہ گئی سکی اوہ دے بارے انہاں نے براسانی دے اوہ انہاں نے مطلب وہ ساری ڈیٹیل انہاں نے اپنی جیونی دے وچے درجہ جڑی انہاں نے لکھائی ہے سو ایس طرح جڑے زندگی دیاں بیٹی دے بیٹی دے اسے نا آتمتیا دا ہاں جی اوہ دے بارے انہاں نے مطلب جڑی گل سی گی بیٹی دے بلکل ہی انہاں نے اوہ گالا لکھائی ہے پججے نہیں گئے تے انہاں نے لکھائی ہے پھر انہاں نے مطلب ذکر کیتا ہے کوئی ہور ہندہ شاید اور گالا نوں تھوڑا یا دبا جائندہ بلکل دے بلکل جی آپ پڑا سماج کا تک سو تے اس طرح مطلب انہاں نے اس طرح نہیں کیتا سو سیم جڑا مہندر سنگرن دا آوا جی مہندر سنگرن دا آوا مطلب ایسے ایسے پوزیشن آتے رہے نے جتھے انہاں نے پورے ٹھرمیں نار جمیں کئی باری نا تو اسی بہت بڑے نیتانوں کچھ کہہ نہیں ساکتے ہندے ہیں نا پر اوہ پوری ہکٹ ہو کے اپنا کام کرونا جان دے سی گے تے اپنے ایسے ایسے کام ہونا نکڑائے سی گے جو انہاں تو باچ کوئی نہیں کر سکیا فار ایکزمپل جمیں اپنے زمانے دے تکڑے ساہت کارانوں انہاں نے سیٹل کرن دیاں بڑیاں کوششان کیتے ہیں جو میں ساہت کارانوں چترکارانوں کوئیانوں جڑے اپنے دوجھے کسے بھی قسم دے لوک ہندے نے سپیشل قسم دے لوک جڑے پنجابی کلچر لئی کام کر دے نے انہاں انہاں نے سیٹل کرن دے بڑیاں کوششان کیتے ہیں جو میں میں ایکزمپل دھما کہ شیب کمار نو بینک دی جواب انہاں نے دوائی سگی سو جو میں وہ بینک دی پہلاں پٹواری سی گے پھر شیب کمار ہونی پھر چنڈی گاڑ آکے بینک چنڈی گاڑ چو بینک چ رہے نے وہ جواب انہاں نو اپنے ارند آواز صاحب نے ہی دوائی سگی تاں کہ وہ شہر چھ سیٹل ہو جانا تے تاں کہ انہاں نو ایک چنگی جگہ رہن دا موقع ملے تے اپنی پرتبہ نالا فیر ہو اپنا کام کارنا نا اس طرح اے ایک کامونا نے کیتا سو ایس طرح اے جڑے بندے آنا اے بڑے گراؤنڈڈ بندے نے تاں کر کے بھی انہاں نو بڑھنا چاہیدہ کہ انہے بڑے ہو کے بھی یہ بندے پھوکچ نہیں آئے اپنی انہاں نے مٹی نہیں شٹی اے اے گلہ بہت ایمپورٹنٹ نے نا بارے ہاں جی ہاں اس تو بعد اس تو بچے جڑا مرجی ساہت پڑھ لین جمیں آج کل ڈاکٹر جگتار نوں پڑھ سک دینے ہاں جی 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 جی نا میں تو یہ بارے کیونکہ میں یہ دیکھیا نہیں میں پنجاب تو باہران کافی سامیت ہو پر میں ایک تھا نو اپنا تجربہ سانجا کر دینا کہ میں جدو ٹین پلس ٹو کر رہا سی نا تا ساڑھا سکول ایک میگزین چھاپ دا ہندہ سی جی دے وچے وہ بچے ہیں رچنامہ شپ دیا ہندے سی گیا جدو میں یونیورسٹی گیا یونیورسٹی بھی کم کر دیا آئے سال ایک میگزین چھاپ دیا سارے سٹوڈنٹس دیا رچنامہ چھاپ دیا ہاں کالج بھی چھاپ دینا پر میرا تجربہ اے ہے آبی چلو اے بچے تا عمر دے بڑے ہو جاندے نے اے تا کئی تا پندرہ سال تا اتتے ہندے نے اے بھی میرے تجربے چے گل آئی سی گی کہ او چون نائنٹی نائن پرسنٹ مال چوری دائی ہندہ سی چوری دائی مال ہندہ سی تے او دے نڑ کیا بچے ہیں دے وچے ساہت چوری کرن دی رچی پیدا ہو جاندی ہے او چنگی کے ماری ہے او تا ماری ہے پر ہون میں ایک طریقے چنگی بھی چل بچے ہیں ایک نا بچے دے وچے سائیکالوجی ہندی یا بھی میرا جے کہتے نا چھا پہا ہے تا میں پڑھ لیا ہاں نا ہاں او سا لالچ دے وچے جے بچے ساہت تنال جوڑ دے نے او گل چنگی بھی بہت ہے نا چنگی بھی ہے مارینی ہے چنگی ہے پر او ہی گل ہے نا بھی پھر بہتی باری تا میں تا نو دسا بھی میری میں جو دیکھیا ہوئے ہے کہ بچے ہیں دے پیرنٹسی لکھ کے پہ دن دے سی جے دروں دروں لکھا لیندے سی جے ہاں جی تے اے وی چیزیں چل دیا نے او پنجاب تن پتہ یہ اپنے دا جگاڑ بات چل دا نا پھر وہ سارے کچھے کر لیندے پر اوبرال ہاں جی 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 نہیں بندی گا لجی بوجھ پانا لی گا لی ہے بوجھ پانا لی ہے میرے سا بنا لجی بھئی میٹرک تا کتا بچے نو اے انہا تا پتہ لگ دا نی ہے میں نہیں اس گا لی ماندہ ہاں جی ویسے میں تو انو ایک اگزامپل دے دا نا بہت بھدیاں کہ بنگال دے وچھ کرلا چھ دکھنی پار چھ مراٹھی چھ بھی اے ہے گا کہ اوٹھے بچے اندھا ساہت بڑے چون آڑ میکزین نشب دیاں نے پر ہون اے نہیں پتہ بھیو چھ پرمانکتا کنیاں بھیو کنی اوریجنل ہے پر اوٹھے ہو ہو وکدیاں بھی بہت نے ہو میکزین چنگے بھی بہت ہندے نے تے باہر بھی ہندہ میں کینیڈا چھ رہ رہے ہاں اے تھے سکول آنے بھی اے کم کر دینے پر میرا خیال ہے بھی اے تھے اوریجنل نوں اے کافی مطلب اے تھے اوریجنل ہی ہندہ ہوں گا کیونکہ اے تھے بے ایمانی نوں جگہ کا ٹی ہے کیونکہ اے بورڈ تے لکھ دنے نے ٹیچر بھی نو پلیجیوریزم بھی تسی ساہت تک چوری نہیں کرنے کیونکہ ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی سہی گا اللہ باقی ہون جے کوئی کر سکے تھا انگریزی چاہ ستران بڑا ساہت تھا انہوں ٹرانسلیٹ کیتا جا سکتا پنجابی نار انہوں تھوڑا جا میچ کر کے چلایا جا سکتا باقی باقی یہ بھی ہے جی کئی باری پتا بھی نہیں ہندہ کسے بچے شوق پیدا ہو بھی سکتا ہے نیشیتی ہے نا ہاں ایتا ہے جی ہاں پروچانس کٹ ہے پینٹنگ دا بہت ہو جانتا ہے جی پینٹنگ دا بہت ہاں جی پینٹنگ دا پوری دل کھول کے کروانی چاہیے دیا جی کلی پینٹنگ نہیں ہو اور کلا کرتا بھی جو میں کلے موڈلنگ ہے نا جاں لکڑتوں کچھ بنونا جاں ایتاں کوئی کلا کرت بنو نی پیپرتوں بنو نی جاں کچھ آرٹ ہے ایتاں دا اوہ دے تے بچے ہیں نو سکو زیادہ ٹائم دینا چاہیے دا اوہ ایتھے بہت کروان دنے دیکھو ہونے میں نو پہلی انہوں تاں پساندھ نہیں ہے سپیشلی جڑا سرکاری سسٹم آنا انہوں چنگا نہیں سمجھ دے ہاں جی انہوں سارے ہاں دا جی جنھیں ساڑے ہوتھے چھوٹے بچے ہیں نا جی میں نوے چاہ دستان چھے کوئی چھے جک نہیں اوہ سب سرکاری سکولوں چھے کوئی جاندھا ہی نہیں اس سب مطلب کون وینٹ آنچ جاندے ہیں جہاں جڑے انگلیش سکول موٹیاں فیصہ لیندے ہیں انہاں چیز جاندے ہیں سارے تو اتھے لیول کینیڈا نلو تکڑا کیونکہ اتھے وہ بہت جور لوندے ہیں بچے تھے ایکسٹرا پریشر پاکے نا پورا ہے نا بچے لی موٹی تیاری کر بہوندے ہیں دماغی بوجھ بہت زیادہ پہوندے ہیں اے میں ماندہ بہت زیادہ پر میرے کوئی سرکاری سکول لاندھا کوئی تجربہ نہیں کیونکہ نہ تھا کوئی بچہ پڑ دہیا نہ ہی میرا کوئی جانکاری جاندہ اس کا رکھے میں نوں کی علم ہے